اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سجاد حسین یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں سسپینشن کے بارے میں پہلے بھی اس کے بارے میں میں نے تھوڑا بہت دوستوں کو بتایا تھا لیکن کیونکہ دوست نے سپیشل ریکویسٹ کیا ہے تو اس لیے مجھے یہ ویڈیو دوبارہ بڑھانی پڑ رہی ہے کہ سسپینشن کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں کہ کیوں ہوتے ہیں اور کیا ان کا فنکشن ہوتا ہے اور کیا ان کی اہمیت ہوتی ہے کرین میں تو آج اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے سب سے پہلے جو مین بات یہ ہے کہ سسپینشن پہلے کئی مارڈلز میں نہیں ہوتے تھے پہلے والے پرانی کرینز میں لیکن ابھی جتنی بھی کرینز آ رہی ہیں وہ ایسے آپ جیسے سنگل ٹائر واری کرین آ رہے ہیں ٹرک ماؤنٹڈ کی بات کروں ابھی تو خیر آر ٹی میں بھی سسپینشن آ جاتے ہیں لیکن جو یہ مارڈل ہیں ان میں یہ سنگل ٹائر والی جو کرین آ رہن میں سسپینشن آ رہا ٹھیک ہے یہ بڑا والا ٹائر میں رہتا ہے پرانے مارڈل کے آپ جو ٹرک ماؤنٹڈ کرینے ہوتی تھی ان کے پیچھے ڈبل ڈبل ٹائر رہتا ہے آپ فرانٹ پہ سنگل ٹائر ہوتا تھا اور ان کے صرف فرانٹ میں کٹنگ رہتی تھی پیچھے کٹنگ نہیں رہتی لیکن کرنوں میں ہر ٹائر میں کٹنگ بھی ہے اور سسپینشن بھی دیا ہوا ہے اور ان کی ڈیزائن یہ دوہزار ٹو تھاؤزن میں میں بھی سٹارٹ ہوئی ہیں اس سے کچھ پہلے پرانیم شاید ہوں لیکن یہ اب جتنی بھی ایسی کرینیں آ رہی ہیں ان میں سسپینشن جو ہے نا وہ بہت اب اب اس کرین کے سسپینشن کلوز ہوا ہے یہ اس کے بلکل سسپینشن کلوز ہوا ہے ٹھیک ہے کرین جیکوں پہ لگی ہوئی ہے اب دیکھیں کرین ٹائر سے اٹھا ہوا نہیں ہے صرف ٹچ ہے میں نے پورا اس کو اٹھایا نہیں ہے کیونکہ پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے تو یہ میرا آپ اٹھ رکڑ دیکھیں نا یہ تھوڑا سمیں بہر نکالا ہوا ہے اس کو یہ یہاں سے یہاں تک نکلا ہے تو ٹائر فری ہو گئے ہیں اگر یہ سسپینشن نہ ہوتے اور کرین کے ٹائر بہت نیچے ہوتے یہ گیپ تو میجھے یہ جیک بہت زیادہ نکالنا پڑتا یہاں تک نکالنا پڑتا کیونکہ تب ہی ٹائر اوپر اٹھتے نا اب ٹائر اوپر اٹھانے کے لیے مجھے جیک زیادہ نکالنا پڑتا جتنا یہ جیک بہر میرا نکلتا جائے گا نا یہ والا تو اس کی جو جو پاور ہے نا سٹرونگ نیتھاس ہے جو اس کی وہ اس طرح نہیں رہ گی کم ہو جائے گی جتنا یہ کم نکلے گا اور گرونڈ سے ٹائر فری ہو جائیں گے تو یہ مضبوط رہے گا ٹھیک ہے پہلی تو یہ بات اب دوسری یہ میں آپ کو سسپینشن دکھاتا ہوں کرین کے یہ دیکھیں نا سسپینشن ہے ٹھیک ہے یہ یہ سسپینشن ہے یہ کلوز ہوا ہوا ہے بالکل یہ آپ کو نظر ہے بلکل کلوز ہے یہ اسی طرح پور اوپن ہو جاتا ہے سسپینشن ٹھیک ہے ہیڈرولک سسٹم ہوتا ہے اس میں یہ کرین کے چلتے وقت بھی آپ کو یہ جب آپ اس لیول آٹو لیول کریں نا ایک لیمیٹ سا کہ آٹو لیول ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ اس طرح اوپر نیچے اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں سینسر لگے ہوئے ہیں یہ یہ گریسنگ ہے اور یہ ہیڈرولک پائپ ہے اور اس کے اندر سینسر بھی یہ پورا کمپیٹر آج ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہار ٹائر کے ساتھ سسپینشن لگا ہے یہ پیچھے والے کے ساتھ بھی یہ دیکھنا ہے یہ سب یہ ابھی کلوز کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی کرین پارکنگ میں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کہ جیسے ہم لوگ آؤٹر کا بند کھڑی ہوئی ہے یہ سسپینشن کا بڑا ٹھیک ہے جب ہم کرین کے آؤٹر کے لگا لیتے ہیں تو یہ سسپینشن یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اوپر دباتا ہے تو سسپینشن کلوز ہو جاتا ہے لیکن نیچے آپ دبائیں گے تو نیچے نہیں آئیں گے صرف اوپر دبائیں گے تو یہ ٹائر یہ دیکھیں باڈی کے ساتھ ٹائچ ہو گئے یہ پہلے یہاں ہوتے تھے نیچے یہ کی نشان بھی دی ہوئی ٹائر ٹھیک ہے جب اوپر دبا کر رکھیں گے نا اوپر کے ساتھ ٹائچ ہو جائیں گے سمجھو کلوز ہو جائیں گے زمین سے اٹھ جائیں گے تو زمین سے جب اٹھ جائیں گے تو آپ کو جو لوڈ ہے وہ آؤٹ رگر پہ آ جائے گا اور آپ کو اپنا آؤٹ رگر جو ہے نا وہ جیکس آؤٹ رگر جیکس وہ کام سے کام نکالنے پڑیں گے ایک تو یہ آپریٹنگ کے لیٹیڈ ہو گیا دوسرا ڈرائیونگ کے دوران جب کرین کا اگر وہ ٹائر فار اگزمپل کسی کھڑے میں گئے وہ کھڑے میں نیچے جائے گا تو وہ یہ ٹائر اوپر رہیں گے تو وزن ان تینوں پہ آئے گا تو وہ والا فری ہو جائے گا یہ تینیں ٹائر کسی کھڑے میں گئے ہیں اور پیچھے والا نہیں گیا تو پیچھے والا فری ہو گیا تو وہ اس چیز کو جو مینج کرنے کے لیے نا اوپر نیچے تو سسپینشن میں کیا سسٹم ہوتا ہے کہ یہ سسپینشن جب آپ اس پر یہ ابھی سبھی کلوز ہیں جب اس کو آٹو لیول کریں گے تو جتنا لوڈ ایک سسپینشن پہ آ رہا ہے سبھی اس کو آٹومیٹیکلی منٹین کریں گے اگر کہیں کھڑا یا اوپر نیچے کرن ہوتی ہے تو وہ سسپینشن نیچے ہو جائے گا اور آپ کی کرن کا جو بیلس ہے نا وہ ایسے سیدھا رہے گا اور اس سے آپ کو کوئی بھی ٹائر سلپٹ نہیں ہوگا جیسے گاڑیاں کچھ ٹائر فری ہو جائے نا باقی گاڑی پر ان تینوں ٹائروں پہ لوڈ ہو اس پہ لوڈ نہ ہو کرن کا تو یہ فری ہو جائے گا تو یہ گھومنے لگ جائے گا کرن پاور نہیں رہے گی اس کے لیے یہ سسپینشن سب کو لوڈ ایکوالی سب کرن کا لوڈ جو برابر ایکوالی سب پہ آتا ہے اور سسپینشن کو آگے اب میں کرن سٹارٹ کر کے اندر سے بتاتا ہوں کہ جب ہم ٹرالے پہ لوڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں سسپینشن کتنا کام دیتا ہے ابھی میں صبح ہی آیا ہوں میں کرن پہ یہ بیٹھ رہا ہوں آگے میں کرن کو سٹارٹ کرتا ہوں اور پھر آپ کو اندر سے سسپینشن کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں یہاں پہ مجھے نشان آ جائے گا سسپینشن کا یہ دیکھیں یہ والا یہ سسپینشن بلکہ کلوز ہے بھی ٹھیک ہے میں اس کے سٹارٹ کرتا ہوں ابھی یہ سٹارٹ ہو گیا ابھی سسپینشن میرے کلوز کریں ٹھیک ہے لیکن ابھی میں یہاں سے سسپینشن لیول نہیں کروں گا کیونکہ میری گرین آوٹ رگرز پہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے پارکنگ میں یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اگر سسپینشن کو کیا کام کرنا ہے تو ہمارا یہ موڈ یہاں پہ رہنا چاہیے یہ سسپینشن پہ یہ ڈرائیونگ موڈ ہے یہ اپریٹنگ موڈ ہے لیکن اس کی آپ کو یہاں سے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوپر ابھی انجینر لگ گئے آپ نے اس کو ادھر ہی رہنے دن ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں سسپینشن کے جو ہے نمبرٹن میں آپ کو یہاں سے سمجھاتا ہوں یہ آل ہے ٹھیک ہے یہ آٹو نہیں ہے آل ہے اگر اس کو آپ دمائیں گے تو یہ نیچے دمائیں گے تو پورا سسپینشن کرین آپ کی اوپر اٹھے گی سسپینشن نیچے جائیں گے لیکن کرین آپ کی اوپر اٹھے گی اور اوپر دمائیں گے تو آپ کی کرین نیچے بیٹھے گی ٹھیک ہے اور یہ آٹو ہے ٹھیک ہے آٹو لیول ہوتا ہے کہ آپ نے ڈرائیونگ جب کرنی ہے تو کرین کمپیٹرائز گرین ہے تو آٹومیٹر کے لیے آپ کی سسپینشن لیول کر لے گی میڈ میں سمجھو کہ نہ فل ہائٹ ہوگی نہ بلکل ڈاؤن ہوگی کرین کی جو لیول کمپیٹر میں کمپنی بنانے والے نے سیٹ کیا ہوا ہے اس لیول کے ساب سے آپ نے آپ کو ایڈجیسٹ کر لے گی جیسے کچھ گارڈیاں ڈاؤن ہوتی ہیں کچھ کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے تو کہیں نیچے ٹیسٹ نہ ہو جائے اس ساب سے ایک تو بڑی مشین ہے لیکن پھر بھی اس میں بھی وہ چیز دی ہویا ہے ایڈجیسٹ کرنے کے لیے کہ کہیں بھی آپ کو کوئی تھوڑا بہت جگہ ایسی ہے جہاں سے نیچے ٹیسٹ ہونے کا خطرہ ہے تو آپ تھوڑی اپنی ہائٹ بڑھا لیتے ہیں زیادہ تر یہ چیز ٹرولے پہ لوڈ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے آپ اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ رگر نکالتے وقت آپ کے گراؤن لیول نہیں ہوتا تو آپ کے آؤٹ رگر سیڈوں میں ٹیچ ہو رہے ہیں اور ایکسٹینڈ ہی نہیں ہو رہے تو یہ وان بائی وان انہوں نے فرانٹ کا بھی دیا ہے ریئر کا بھی دیا ہے ٹھیک ہے الاغ الاغ کر کے آپ یہ فرانٹ والے صرف اٹھا سکتے ہیں اس سے صرف پیچھے والے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرانٹ والے دونوں ایک ساتھ اٹھیں گے لیکن جو پیچھے والے ریئر ہیں نا وہ یہ الاغ بھی اٹھاتے ہیں یہ الاغ بھی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں کو الاغ الاغ بھی کر سکتے ہیں جو کرین آپ کی جیسے سیدھی کھڑی ہوئی ہے تو کبھی ایسے کرنے کے لئےrade کے لئے یا آگے سے ایسے کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ سمجھانے کے لئے بول گراہم تو اگر فرانٹ اللہ اٹھائیں گے تو ایسے ہو گی پیچھے سے دون اٹھائیں گے تو ایسے ہوگی اگر ایک سائیڈ اٹھائیں تو ایسے ہو گی کیوں کہ اگر آپ کو ایسے ہو رہا ہے کوئی چیز پڑی ہے تو آپ کرن جائے گا تو وہ باہر نکل جائے گا تو پھر بعد میں کوٹ رگر کو نیچے لگا سکتے ہیں کبھی کبھی گراؤنڈ کا سائیڈ میں گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے پوری کرین بھی آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن وان بائی سائیڈوں کے ساتھ بھی اٹھا سکتے ہیں تو ایون کچھ بھی آپ کو چاہیے ضرورت دونوں نے ضرورت کی ہر چیز ادھر دی ہوئے سسپینشن کا سسپینشن بہت ہی اہم چیز ہے کرین کی ڈرائیونگ کے لیے بھی اور آوٹ رگر لگانے کے لیے بھی اور اس کے بعد آپ کو جو کرین کو ایجیکس پر لگانا ہے تو اس وقت بھی آپ کی جیکس جب پورے آوٹ رگرز کلوز ہو جاتے ہیں اور سسپینشن کلوز ہوتا ہے تو تھوڑا سا بھی آوٹ رگر نکالیں گے تو کرین گراؤنڈ سے فری ہو جائے گی اور آپ نے صرف ٹائر دو انچی اٹھانے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نف ہو جاتے ہیں اب یہ سسپینشن لاک ہے ٹھیک ہے یہ بہلا لاک ہے یہ ہمیں بہت کم یوزد ہوتا ہے یہ دیکھیں کراس کا نشاندی ہوگا ہے یہ جیسا بھی سسپینشن میں کلوز ہے نا ان میں آٹو ہے ٹائر کلوز ہوئی ہے لیکن اگر پھر بھی میں چاہوں تو ان کو لاک لگا سکتا ہوں کہ اگر کوئی ایک کسی میں نیچے جا رہا ہے کوئی پریشر کا مسئلہ ہے تو یہ لاک بھی لگ سکتا ہے لیکن یہ لاک بیسیکل اس ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے کرین کا بھوم اٹھا کے اس کو لیول گراؤنڈ ہے تھوڑا سا ڈرائیو کرنا ہے جیسے فلائی جب لگی ہو آپ بھوم ڈاؤن نہیں کر سکتے ہیں بھوم آپ کا آپ پہ رواس میں آپ جو ہے نا سوئنگ لاک لگا کے مینوال اور بھوم آپ رہے گا اور آپ کرین سے آوٹ رگر سے اٹھا لو اور یہ سسپینشن بھوئی کلوز ہونے چاہیے باہر نہ نکلے ہوئے جیسے بھی ہیں وہ یہ لاک لگا دو یہ لاک لگانے کے ساتھ آپ تھوڑا سا کرین کو ڈرائیو کر سکتے ہیں بھوم ڈاؤن کرنے کی نہیں کلانٹ کے اندر ہو یا باہر لیکن گراؤنڈ بلکل لیول ہو جیسے جہاں لگی ہوئی ہے بیس یا پچیس میٹر سوڑی کرین آگے ل جانی ہے تو بیچ بیس پچیس میٹر کے لیے اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا جیسے ہی آپ ادھر لے جائیں گے تو پھر آپ وہاں سے آوڈر کر دوبارہ سٹینڈ کر کے گراؤن کو دوبارہ لیول کر دیں گے تو اور دوبارہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ اس کے لیے جوز ہوتا ہے اترائیو یہ ٹیرس میں اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہتنا ہے لیکن لیبر میں ڈیفرنٹ ہے اس میں جب بھی آپ نے سسپینشن کلوز کرنے ہیں تو آپ نے انکا لاک لگانا ہے نہیں تو وہ آٹومیٹ کے لیے نیچے آ جاتے ہیں ہر کامپنی کے اپنے ایک بیزائن ہوتا ہے بنانے کا وہ اس حساب سے ہے ٹھیک ہے اب جب ہم نے سٹارٹ کی ہے ہمارا پورا ہو گیا تو آوڈرگر آپ نے جا کے نیچے سے کھول لینے ہیں ریموو کر دینے ہیں اور پھر یہاں آ کے آپ نے وہاں سے ہی اس کا لاک ریموو کرنا ہے اس کا ایک لاک جی ہے ایک آٹھو لاک ہے ٹھیک ہے آٹھو لاک جیسی آپ ریموو وہ میں بھی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اب بھی جائیں گے نیچے ابھی تھوڑا آواز کر رہی ہے ابھی جیسے نے یہ دیکھے لگے ہوں گا ابھی یہاں سے ہمیں جاؤں گا تو یہ میری گرین ہے ابھی یہاں سے میری آٹھو ڈاؤن ہے اور آٹھو آپ ہی ہے آٹھو والا بٹن دبا کر رکھوں گا تو یہ میری پوری گرین ڈاؤن ہو رہی ہے اب جیسے یہ میرے آپ کو جائیں گے وہ دیکھیں وہ سارے میری جیک آپ ہو گئے ٹھیک ہے جیک آپ ہو گئے لیکن ابھی میرے سسپینشن اس طرح کلوز اڈنا ہونا ہے ٹھیک ہے یہ والا جو بٹن ہے جب لاک آپ نے آٹھو لاک لگا ہوا اس کو ریموو کرنے کے لیے یہ والے بٹن کے ایک بارے اوپر ایک بار نیچے پریس کرنا ہے اب دیکھیں کہ یہ ٹیر ایک سسٹم چیک کریں گی یہ یہ دیکھیں وہ یہ دیکھیں یہ آواز آپ سن رہے ہوں گے یہ ٹیر آگے بیچے ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو ٹیر کا آواز آپ نے سنانا اس آج سسٹم چیک ہو رہا تھا وہ اس گرین ٹیرکس میں دیا ہے ابھی یہ لاک اس کے ریموو ہو گیا اٹھو اور انہیں اپنے ٹیر کا بورا اندر الیکٹونک سسٹم چیک کر لیا ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے آپ کے اٹھتے ہیں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے سیدھا آنا ہے کیابن میں ٹھیک اب جو پہلے والا نشان جہاں آ رہا تھا اب وہ چلا گیا ہے اب صرف کیون سا نشان آ رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے اب یہ کیا سسپینشن کا نشان ہے اور یہ اب ہم آئیں گے کچھ بھی نہیں کرنا یہ موڈ یہاں پہ رہے گا یہ آٹھو بلا بٹن ہے ٹھیک ہے اس کو دبا کے رکھیں گے یہ دبا دی اور تھوڑا سا ایکسیویٹر پر ریز دیں گے وہ دیکھیں چار سسپینشن کلوز تھے یہ اب بھی دیکھیں ان پر پریشر میڈرالوں کو پڑھنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں آگے لوڈ زیادہ ہے اور کاؤنٹر بیٹ پڑھے ہیں اسی لئے آگے زیادہ پریشر آ رہا ہے پیچھے وزن نہیں ہے تو پیچھے کام آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھیں وہ آٹومیٹک لیول کرے گا یہ دیکھیں کرین اٹھو گرین ہوئے ہیں یہ آٹو جب آٹومیٹک لیول ہو جائیں گے یہ ساتھ دیکھو وہ سسٹم میں کر رہا ہے آٹو یہ چاروں پہ ہو گئے لیول ٹھیک ہے گرین ہو گئے وہ دیکھیں نارمل پہ آگے ٹھیک ہے وہ نشان چلا گیا ابھی کرین یہ ڈرائیونگ موڈ پہ آگے ٹھیک ہے اب اس موڈ جو پہلے تھا یہ والا اس کو اب یہاں کر دیں گے ڈرائیونگ کی اب سسپینشن والا بٹن کام نہیں کرے گا اب یہ ڈرائیونگ موڈ میں وہاں سے بھی یہ نشان چلا گیا یہ ڈرائیونگ موڈ میں آگے ٹھیک ہے یہ اب ڈرائیونگ موڈ میں آگے یہاں سے آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اب یہ سسپینشن آپ کے اپن ہو گئے اب اس سے مزید اوپر بھی اٹھ سکتے ہیں مینوالی لیکن مینوالی ہم یہ کرین پہلے کہاں تھے اور اب ڈرائیونگ موڈ کے لیے ہم اتنے انف آئیں ٹھیک ہے اب اس سے مزید کرین کی ہائیڈ بڑھانی ہے تو ہم سسپینشن سے ب� دیکھیں پہلے کلوز تھے نا ابھی کہاں پہ آگئے ٹھیک ہے اور دیکھیں اب اس کی مزید ہائٹ اگر بڑھانی ہو تو ہم مینوالی بڑھا سکتے ہیں وہ ہمارے پاس اپشنل ہے ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے اگر کہیں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہم دیکھیں کہ یہ بھی دیکھیں سب برابر ہو گئے ٹھیک ہے یہ آٹو دیا ہوئے اس میں اب اگر ہم اس کو مزید بڑھانا چاہیں کہ ہم اس کی ہائٹ ہمیں اور زیادہ چاہیے تو ہم مینوالی اس کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو کر لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے دوبارہ میں نے کر لیا موڈ کون سا سسپینشن کا اب یہ سسپینشن کا کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کو مینوالی فرنٹ فرنٹ کو اوپر کرنا چاہتا ہوں یہ فرنٹ کو مینوالی ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے اوپر کروں گا تو گرین اوپر ہو ٹھیک ہے اوپر اوپر ہو یہ درمائے وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ آگے فرنٹ والے اوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے اب کرن میری ڈرائیونگ موڈ سے ہٹ کے سمجھو کہ وہ صرف فرنٹ زیادہ اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اب فرنٹ اوپر چلا گیا پیچھے والا ڈاؤن ہے ٹھیک ہے اب لیول ختم ہو گئے گرین کا لیکن یہ مجھے ٹرالے پہ چڑھانے کے لیے کسی کوئی خاص سیچویشن کے لیے چاہ کرن میں آٹو سسٹم ہے اس کے لیے مجھے لیول ہی چاہیے آگے سے اوپر پیچھے سے ڈاؤن ایسی نہیں چاہیے تو اب مجھے پھر کیا کرنا ہے وہ میرا کام ہو گیا تو پھر پھر مجھے آٹو والا بٹن دبانا ہے جیسے میں آٹو پہ دباؤں گا تو وہ کرن اب پھر دوبارہ کیا کرے آپ نے آپ کو فرنٹ سے ڈاؤن کرنا شروع کر دے گی دیکھیں ڈاؤن ہو رہا ہے فرنٹ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ وہ گرین ہو گیا جب گرین ہو گیا آگیا تو بس فرنٹ پہ ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے اب برا پھر لیول ہو گئی ہے اس کو دوبارہ کرنے میں نے چھوڑ دیا ہے پھر دوبارہ ڈرائمنگ کرنی ہے تو اس کو اس پہ کر دی رہا ہے بس یہ اس کے علاوہ سسپینشن کے بارے میں آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے تو میں مزید بھی آپ کو بتا رہوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی اوکے جی خدا حافظ